انہوں نے آٹھ ہفتوں کے اندر پاکستان کی اکانومی کو بھی پامال کر دیا رول آف لوگ کو بھی پامال کر دیا چادر اور چادگواری کو بھی پامال کر دیا اور آئین قانون کے ساتھ ساتھ خواتین کی عبرو اور گھر جس کے بارے میں میں دنیا داری کی بات نہیں کرنا گھر جس کے بارے میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری ہزار جانے قربان آپ کا ارشادِ گرامی ہے اور اپنے گھر میں بھی جاؤ تو سیدھے دروازے سے آؤ اپنے گھر میں بھی جاؤ تو دروازہ کھٹ کھٹا کے آؤ دیواریں پھلانگنے اور ٹاپنے کی اجازت نہیں ہے یہ دنیا کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا دوسری بات نہ بتانا چاہتا ہوں دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی کیابنٹ ہے جس کے اندر ڈرگ کے اندر سزا یافتہ آدمی کو کیابنٹ کا میمبر بنایا گیا جس کے اندر وزیراعظم زمانت پہ ہے جس کے اندر وزیراعلا ایمپورٹڈ ٹو بھی زمانت پہ ہے یہ وہ معاول تھا جس کے خلاف قومی غیرت کی تحریک چلائی پاکستان کے نہیں اس وقت عالم اسلام کا وہ لیڈر ہے ان کی آرزوں اور تماناؤں کا مرکز ہے عمران خان اس نے چلائی ہم نے بتیس بڑے جلسے کیے پورے ملک میں اور میں ایک بڑی امپورٹنڈ سیریس نوٹ پہ لائٹر بات بھی آپ کو بتاؤں گا ہمارے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ان بتیس جلسوں کے اندر جو امن و امان اور ڈسیپلن تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا اور اس کو اکنالج کیا گیا ساری جگہ آج سمیت اس ڈسیپلن کے مطابق ہم نے اسلام آباد آنا تھا پتہ نہیں کیا ہوا کہ فوری طور پہ ایک ناہل خاتون جس کے سیاست میں حصہ لینے کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے سپریم کورٹ پاکستان نے جو سزا یافتہ شخص ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ تاہیات جس کی اوپر پابندی ہے ججمنٹ کی وجہ سے وہ اس سزا یافتہ نے اس کی بیٹی کے ذریعے سے انہوں نے ایک مہم شروع کی اور میں پہلے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ رہے تھے کہ بیس آدمی بھی نہیں تھے میں بیس آدمی کی بات نہیں کر رہا بیس آدمی واقعہ ہی نہیں تھے کل پورا پاکستان ہر گاؤں ہر گلی ہر شہرہ ہر موٹروے ہر بازار ہر کوچہ ہر کریا ہر گھر جلسہ گا تھا اور یہ بیس آدمی نہیں تھے یہ صرف بیس کروڑ تھے اور اس کو بتانا جو کہتا تھا کہ امران بیس آدمی بھی چاہوں تو نہیں نکال سکتا کہ کل جو آئے تھے کہتے تھے بیس ہیں زیرو اٹالو دو ہیں کون ایک ابر کارنر ٹائگر امران خان اور دوسرا پاکستان کا سکپر یہ دو ہی آدمی تھے کل لیکن ان کے پیچھے بیس کروڑ لوگ نہیں بائیس کروڑ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جلسے کیوں منصوب کرتے ہو سرکاری گاڑیاں منگوا کے پانی ڈال رہو کہ جی بارش ہو گئی یہ فلموں میں پہلے ہوتا تھا گانے کے اوپر بارش ہوتی ہے اب جلسے کی اوپر بھی فلموں والی بارش کروڑ رہے ہیں اس لیے باہر نکلو گے آٹے دال کا بہو پتہ لگے گا وقت قریب آگیا ہے الیکشن ہو رہا ہے یہ جو مارچ تھا اس کے لیے کتنا سٹیک ڈسپلن بتایا تھا رول آف لاؤ کا پرائم منسٹر لائٹر بات سیریس نوٹ پہ کہ ہمیں پتہ لگا کہ کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہمارا انتخابی نشان اٹھا کے ہم جائیں گے سیریسلی منع کریا گیا اگرچہ وہ بلہ ہے لیکن کہا جائے گا مستلح ہو کے کوئی آیا ہے اس کے بعد اب دوسرا اس کا مرلہ آ گیا وہ دوسرا مرلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو پچھلے سال پریزیڈنٹ تھے پنڈی ہائی کورٹ کے سردار رازق یہاں کہیں کھڑے ہیں وہ لسٹ لے کے آئیں جن لوگوں کو ریانی کیا گیا پنڈی کے ابھی بھی سڑکیں فیضاباد کے اوپر بھی سڑکیں بند ہیں اب چونکہ حکم ہو گیا انشاءاللہ یہ ساری کھولیں گی اگلی دفعہ اس سے ڈبلت آداد آئے گی چھے دن کے پیچھے کیا وزڈم ہے جو چھے دن عمران خان نے دیئے ہیں ایک وزڈم یہ ہے کہ کوئی ہم سے گلا نہ کرے کہ ہم نے کسی جگہ کے اوپر کسی جگہ کے اوپر بھی پاکستان کے آئین اور قانون کی کوئی خلاف ورزی کرنے کا کوئی ارادہ کیا ہے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم امپورٹنٹ گورنمنٹ کو گھر بیجنے کا مطالبہ کریں اور اس سے پہلے دو دفعہ یہاں ایک پارٹی آئی تین دفعہ ایک آئی دو دفعہ ایک آئی چار دفعہ ایک اور پارٹی آئی یہ ساری ریجسٹرٹ ہیں سامنے الیکشن کمیشن کے پاس ایک پارٹی کے لیڈر نے کہا لات مار کے گرا دوں گا دوسری پارٹی کے لیڈر نے کہا دو دن دیتا ہوں نیچے آؤ اقتدار ہمارے آبارے کر دو ہم اقتدار نہیں مانگ رہے تیسری پارٹی آئی انہوں نے کہا کہ جب تک نئے الیکشن نہیں ہوں گے آج کل وہ نئے الیکشن کے نام سے ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں کیا کہہ رہے ہو فیسر جو دوسری بات میں کہہ رہا تھا اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو آخری دھکا نہ لگے ہم چاہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے لیے شریلنکہ والی صورتحال پیدا نہ ہو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور میں واضح کر دینا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کوئی گورنمنٹ آئے گی تو الیکشن کا جوئی اعلان ہوگا انشاءاللہ اور بہت جلد ہوگا اس لیے کہ یہ گورنمنٹ اپنے آپ سے ڈھر گئی ہے باہر نہیں نکلتی ہے اپنے جلسے میں بارش کروا دیتی ہے اور اس کے بعد آئین کے مطابق نوے دن صرف نوے دن کے لیے گورنمنٹ آئے گی لگاؤ اس کو پورا اختیار ہے وہ فیصلے کرے جو بھی کرنا چاہتی ہے پاکستان کے حق میں معیشت کو بچائے جو انٹرم گورنمنٹ آتی ہے اس کو بجٹ دینے کا بھی اختیار ہے ایک صدرتی ریفرنس ہوا تھا اس میں جب ایسٹ پاکستان کا ثانیہ ہوا تو اس سپریم کورٹ پاکستان نے پاکستان کی یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی پارلمنٹ ہے نہیں تو ہم ستر کتر کے درمیان کے بجٹ کا کیا کہیں گے ریفرنس میں سپریم کورٹ نے رائے دی ایڈوائیری جوریسڈکشن میں اس کو اگلے سال تک بڑھا دو وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے سوائے الیکشن کی اس لیے کہ وہاں ٹائم نے لکھا ہوا ایڈوائیس کب آئے گی کب جائے گی یہ ٹائم لکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن اپنی رائے پہ نظر سانی کرے قوم کی آواز سنے وقت کی آواز سنے آئین کی جو لکھا ہوا ہے دو سو اٹھارہ تین اس کی بات بھی وہ سنے میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چھے دن کے بعد انشاءاللہ دو ملین کی بجائے پرائم منسٹر نے کہا ہے چار ملین چار ملین پنڈی اسلامباد پٹھوار کی آبادی بہت زیادہ ہے ہر گلی میں سے لوگ نکلے ایک ہزار سے زیادہ لوگ ان کے گھروں پہ چھاپے گرفتاریاں زخمی ہوئے اور میں اس ایریا کی بات کر رہا ہوں اور پانچ سو سے زیادہ مکلہ گرفتار ہوئے اپنی بات میں نہیں کرنا چاہتا کس طرح کے ہیرسمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ پاکستان کی بار اسوسییشنز انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور مزمت کی اور کہا کہ یہ فریڈم آف مومنٹ اینڈ فریڈم آف اسوسییشن یہ رائٹ ہے سارے شہریوں کا فرنیمنٹل جس کو انڈورس کیا گیا جو آرڈر ہے سپریم کورٹہ پاکستان کا دو باتیں اور ہیں شارٹ سی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے وہ کہتے تھے کہ اسلام آباد کے لیے انتناک کا موڈل ہے اور پنڈی کے لیے پلواما کا موڈل ہے پنجاب کے لیے جلیاں والا باگ کا موڈل ہے بھائی یہ غلامی کے دور کی غلاموں کی سوچ ہے آئین سب سے بالا دست ہے قانون سے اوپر کوئی نہیں این آر او نہیں ملنے والا جو مرضی چینج کر کے لاؤ انشاءاللہ جب ہم واپس آئیں گے ٹو تھرٹ میجورٹی کے ساتھ پہلا کام یہ کریں گے کہ این آر او کے راستہ اگر کھولنے کی کوشش کی گئی جس طرح سے اجلاس بلائے جا رہے ہیں اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اتصاب کے ادارے اس کے اوپر اور الیکشن کمیشن میں جو فرضی اور جالی اوپوزیشن کے ذریعے سے اپوائنٹمنٹس کرنے کی ایک جگہ ہو گئی ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف مسترد کرتی ہے اور ہم اس کے قانونی آپشنز ان کا بھی ہم جائزہ لے رہے ہیں پاکستان کے لوگوں سے اپیل ہے کہ پاکستان میں رول آف لاؤ اور امپورٹڈ کی رخصتی دا ہم سارے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے آگے پہلے بھی کھڑے تھے آپ کا کپتان صاحب سے پہلے تھا بگوڑے اس کا کیا مقابلہ کر رہے ہیں کہ کوئی دمکی اس کو کس طرح سے روک سکتی ہے اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق اپنا رول پلے کرے اور یہ جو دو غیر آئینی معورائے آئین تبدیلیاں کی گئی ہیں کہ ایک طرف سے اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں عرصہ پورا کروں گا فرضی اپوزیشن سے بھی یہی بات کہلوائی جاتی ہے پاکستان کے پارلیمان کو مزاگ بنا دیا گیا ہے ہم اس پارلیمان سے مصطفی ہو گئے ہیں ہمارا وہاں کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے اور جو نام استعمال کرے گا وہ فرض کاری ہوگی موسیقی موسیقی